بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین وَلَأْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَاءِ مَجْمَعِينَ الٰى قیامِ يَوْمِ الدِّينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَحُوَ أَسْدَقُ الْقَائِلِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمَ السَّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ لَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں اس فساری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے اور ماہِ رمضان کچھ ہی دن میں آنے والے ہیں لہٰذا اس حوالے سے تمام ہمارے علماء کرام اور مراجع الزام کے فتوے آئے اور خصوصاً آیت اللہ العظمہ سیستانی کا فتوہ ماہِ رمضان میں روزے رکھنے کے حوالے سے اب پہلے اس مرحلے میں ہم توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ لوگ اس بات کو نقل کرتے ہیں سنوان سے کہ اس سال ماہِ رمضان میں روزے نہیں رکھنے ہیں یا یہ کہ جی علماء اور مراجع نے روزے نہ رکھنے کی اجازت دے دی ہے تو اس قسم کے جملے صحیح نہیں ہیں اور یا یہ کہنا کہ آگا سیستانی نے اجازت دے دی ہے یا دیگر مراجع نے اجازت دے دی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے یہ وہی مسئلہ ہے جو ہمیشہ سے تھا اور وہ مسئلہ یہ کہ روزہ رکھنا اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب کچھ شرائط پائی جاتی ہوں اور انہی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ جب شدید کوئی خطرہ یا جان کا خطرہ نہ ہو پس پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ موضوع کوئی نیا نہیں ہے یہ کوئی نئی بات نہیں کی بلکہ اس زمانے کے اس پرابلم کے ادبار سے کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہے انہوں نے بات کو اور کلیر کر کے بیان کیا ہے بس اصل موضوع یہ ہے کہ جو ان سے سوال کیا گیا وہ حرف بحرف تو آپ کے سامنے نہیں پڑھتے لیکن اس کا لوب و لباب بیان کر دیتے ہیں وہ یہ کہ سوال کیا گیا کہ عام طور پر ڈاکٹر حضرت کہتے ہیں کہ اگر گلہ خوشک ہو تو کرونا وائرس سانس کے ذریعے سے پھیپڑوں تک جلدی پہنچ جاتا ہے لہٰذا گلے کو تر رکھا جائے اور جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ ماہ رمضان میں روزے کے عالم میں ناک اور مو دونوں خوشک ہوں گے تو ایسے میں کیا کیا جائے لہٰذا آغاستانی نے جو سب سے پہلے توجہ دلائی کہ روزہ رکھنا ایک شخصی معاملہ ہے شخصی معاملے سے کیا مراد کہ حتی آغاستانی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سال تمام مسلمان روزے نہ رکھیں بلکہ ان کا فتوہ کیا ہے کہ یہ معاملہ ایک شخصی معاملہ ہے یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک مسلمان کی اپنی سچوئیشن پر بس فرض کریں کہ ایک شخص کسی پہاڑی علاقے میں رہ رہا ہو میلوں تک وہاں کوئی نہ ہو کسی قسم کا اسے کوئی کرونا وائرس سے افیکٹ ہونے کا خطرہ نہ ہو تو قطنوس پر روزہ رکھنا ہر حال میں واجب ہے لیکن اگر وہ اسی پہاڑی علاقے میں ہے اور اس کو کڈنی کا پرابلم ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں پانی نہیں پیوں گا تو میری دونوں کڈنیاں یا ایک کڈنی فیل ہو جائے گی یا یہ کہ انتہائی مجھے درد محسوس ہوگا تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا کیونکہ اسی کڈنی فیل ہونے کا خطرہ ہے پس وہ افراد کہ جو کرونا سے افیکٹ ہو سکتے ہیں تو ان کے لئے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ہو سکتے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے بارے میں اور اس جہاں پر وہ رہ رہے ہیں یا جو ان کی جسمانی کیفیت ہے تو اس کے اعتبار سے اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ روزہ نہ رکھیں نہ رکھنے سے کیا مراد کہ آغیسستانی نے اپنے پاس سے یہ نہیں کہا بلکہ نہ رکھنے سے مراد یہ کہ کیونکہ جان کا خطرہ ہے یا یہ کہ کیونکہ شدید بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھیں پس کیا کریں وہ ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی غذا کریں گے دوسری ایک چیز جو انہوں نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ چونگم ٹائپ کی کوئی چیز اگر چباتے رہیں کہ جب انسان چباتا ہے تو گلینڈز لواب دہن پیدا کرتے ہیں اور مو خوشک نہیں ہوگا تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ روزہ رکھیں البتہ انہوں نے ایسا حکم نہیں دیا ہے بلکہ ایک رائے دیئے مشورہ دیا ہے تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسی چونگم نہیں کہ جس کی کوئی چیز اندر جاتی ہو پیٹ کے بلکہ ایسے سمجھ لیں کوئی ربر ٹائپ کی چیز ہو کچھ ہو جو آپ چبا رہے ہیں جس سے آپ گلینڈز کام کر رہے ہیں اور مو خوشک نہیں ہو رہا تو یہ بھی ایک سلوشن ہے تو یہی معاملہ آ جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو عام حالات میں بھی بہت ہی کمزور ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی کہا جاتا ہے شخصی معاملہ ہے اگر آپ کو خطرہ ہے اور اسی معاملے کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب کراچی میں بہت زیادہ گرمی تھی اور کچھ لوگ دنیا سے رخصت ہوئے اسٹوک کی وجہ سے تو اس وقت بھی ہم نے یہی توجہ دلائی کہ اگر کسی کو احساس ہے یقین ہے نہیں حتیٰ اگر تھوڑا سا بھی احتمال ہے کہ اس وقت ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے میری موت واقع ہو جائے گی تو وہ کیا کرے پانی پی لے آیا پانی پینا جائز ہے تو کہا جائے گا کہ یہاں پر پانی پی کے روزے کو باطل کرنا جائز ہے جان بچانے کے لئے ماہ رمضان کے بعد ایک قضا روزہ اس روزے کے بدلے رکھنا ہوگا پس اس سال وہ افراد جنہیں خطرہ ہے کہ ان کا ایمون سسٹم ویک ہو جائے گا یا یہ کہ ان کا موہ خوشک ہوگا اور کرونا وائرس ان کے پھیپڑے تک چلا جائے گا تو وہ لوگ روزہ نہ رکھیں بلکہ ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھیں قضا کی نیت سے جب بھی ان کے لئے پوسیبل ہو لیکن پھر توجہ دلائیں کہ انہوں نے ساتھی رشاد فرمائے کہ شخصی مسئلہ ہے پس ایک شخص اگر ایک کشادہ گھر میں ہے اور کسی قسم کا ٹرانسفر ہونے کا امکان نہ ہوں تو اس کے لئے واجب ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے کوئی پرابلم نہیں ہے فرض کریں سب کارنٹائن ہیں پورے گھر والے ہیں کوئی آ جا نہیں رہا کسی قسم کے ٹرانسفر ہونے کا امکان نہیں ہے تو ان کو بھی رکھنا ہوگا اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ایک علاج یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں کھائی جائیں کہ جس سے موہ تر رہے اور بہت زیادہ پیاس نہ لگے مثال دیا انہوں نے مثال دیا انہوں نے جیسے کہ تربوز ہے یا خربوزہ ہے یا کھیرہ ہے اور اس قسم کی اور چیزیں کہ جو انسان کو کافی حد تک پانی پروائیڈ کرتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں اسی کے ذمعے میں کہا جا سکتا ہے کہ انسان فرض یہ کریں کہ اگر گھر میں ہے تو وہ رات بھر جاگے اور سہری کے بعد سو جائے اور اس دوران اگر وہ کہیں باہر نہیں جا رہا اور کرونا ٹرانسفر ہونے کا امکان نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ لے پس یہاں پر پھر توجہ دلائیں کیونکہ مختلف لوگ مختلف باتیں کریں گے کچھ ہمارے دشمن بھی بات کریں گے کچھ نادان دوز بھی بات کریں گے دشمن کہیں گے جیشیوں کے مرجے نے کہہ دیا کہ روزہ نہ رکھو ہمارے بعض نادان کہہ دیں گے آغاستانی نے حکم دے دیا روزہ نہ رکھو قطعہ نیسا نہیں ہے انہوں نے صرف وہی بات کی ہے اور تمام مراجعہ نے یہی بات کی ہے کہ جو پہلے سے ہوتی آئی کہ اگر جان کا خطرہ ہو یا شدید خطرہ ہو تو ایسے میں روزہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ روزہ کے صحیح ہونے اور روزہ کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جان کا خطرہ نہ ہو یا کوئی اور شدید نقصان کا خطرہ نہ ہو خداوند بارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے خصوصاً اس ماہ رمضان میں اور آنے والی ان ماہ رمضان کی شب قدر میں اور جو سب سے بہتر عمل ہوگا اس ماہ رمضان میں بھی اور زندگی کے ہر مرحلے میں وہ ہے خداوند بارک و تعالیٰ کی بندگی کے بعد خداوند بارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی خدمت چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ نون مسلم ہوں من حیث الانسان سب کی خدمت کی جائے اور خصوصاً اس برے وقت میں تمام انسان ایک دوسرے کی فکر کریں ایک دوسرے کے پرابلم کو سولف کریں اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ خداوند بارک و تعالیٰ اسے طول عمر دے صحت دے آفیت دے تو بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے جو سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا جس مقدار میں بھی دیا جتنا زیادہ دیا ہے اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارکہ میں پیش کرے اس صورت میں کہ اللہ کی مخلوق کو دے خصوصاً وہ مالدار لوگ جن کے پاس بہت مال ہے اور خصوصاً وہ لوگ جو پاکستان میں مختلف حکومتوں میں رہے انہوں نے حرام مال کھایا تو جان لیں یہ حرام مال رہ جائے گا ایسا نہ ہو کہ ان کی پوری فیملی ختم ہو جائے اس وقت بہترین وقت ہے کہ اس حرام مال کو جو انہوں نے حاصل کیا اللہ کی مخلوق میں تخصیم کر کے توبہ کریں کیونکہ حرام مال انسان اپنے پاس نہیں رکھ سکتا حرام مال کا صرف یہی ہے کہ جن سے لیا ہے اگر انہیں جانتے ہیں تو انہیں واپس کریں اور اگر ان تک نہیں پہنچا سکتے تو ان کی جانب سے اللہ کی راہ میں وہ مال لوٹا دیں پس پھر توجہ دلائیں خصوصا پاکستان کے سیاستدانوں کو ایسا نہ ہو کہ یہ پیسہ یہ سب کچھ یہاں رہ جائے آپ کی پوری فیملی اسی سال میں کہیں ختم نہ ہو جائے اس سے پہلے کہ مال دوسروں کے پاس چلا جائے حساب آپ کو دینا پڑے جو بھی آپ پر حق ہے اس حق دا اس کو اس کے حق دار تک مہچا دیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین